اچھا پہلے نیواز دیو کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکال لگے اور اب عمران خان کہتا ہے کہ اگر مجھے نکالا تو اس ڈرامے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں انہوں نے لوٹ مار کی ہے اس لیے نکالا ہے اور یہ جو ہے یہ ان کے لیے کام کر رہا ہے گریبوں کے لیے اور تو اس سے کچھ ہوتا نہیں دمکی کے علاوہ تو یہ غلط بات ہے ایسے نہیں کہتے دیکھیں مجھے کیوں نکالا سے بات یہاں تک آپ پوچھی ہیں کہ اگر مجھے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا ایک مرد مومن ہے جو ہمیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں قوم کے لیے لڑا ہے لوگوں کی پرچیزنگ پاور بلکل ختم ہو چکی ہے اس نے ملک کا بہت ہی برا حال کر دیا ہوئے ٹھیک ہے آنا چاہیے ان کو ان کے ٹائم پر بڑے اچھے حالات تھے بڑے اچھے کام تھے جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امران نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان سوانہ راج پود مجھے کیوں نکالا گیا اور اگر مجھے نکالا گیا تک کا سفر کچھ دن پہلے ہمارے وزیراعظم صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں اس سے بھی زیادہ خطا ناک ثابت ہو سکتا ہوں کس کو کہا ہے اور کس کے لئے خطا ناک ثابت ہو سکتا ہے یہ تو عمام ہی بتا سکتے ہیں تو آئیں پوچھتے ہیں عمام سے اسلام علیکم اچھا مجھے یہ بتائیں ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر مجھے گورنمنٹ سے نکالا گیا تو میں اور زیادہ خطا ناک ثابت ہو سکتا ہوں اس بھی آپ کا کیا ریاکشن ہے میرے خیال میں تو نکالنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت نائس پرسن ہے اور کام وہ اچھے کر رہے ہیں تھوڑی سے مہنگائی ضرور ہے لیکن یہ اوورال مہنگائی ہے آپ ذرا بتائیں گے ان کے کوئی تین اچھے کام بتا دیں تین اچھے کام مثال کے طور پر وہ جیسے ہیلتھ کارڈ بنا رہے ہیں کئی لوگوں کو فیدہ ہو رہے ہیں جن کے جو نہیں فورڈ کار سکتے تھے وہ اس سے کام کروا رہے ہیں اور بھی اچھے کام ہے یہ ہیلتھ کارڈ کا کیا فیدہ اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ ہسپیٹر میں جاتے ہیں وہاں پر میڈیسن موجود ہی نہیں ہوتی تو ہیلتھ کارڈ کا کوئی کیا کرے گا ہیلتھ گورنمنٹ تو ویسے ہسپیٹر نہیں ہی پرائیویڈ بھی ہو رہے ہیں ریالٹی کہ میرے خود والا سب کا ہوا ہے تو میں حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں نہیں اگر تین سال کے بعد ایک انہوں نے ہیلتھ کارڈ ایشو کار دی اس کے علاوہ اور مجھے کوئی دو کام اور اچھے سے بتا دے آپ نے تین بولا ایک تو آپ نے بول دی ایک انہوں نے جو گریبوں کے لیے جو بنائے ہیں جو مطلب کہ فوٹ پار پر پڑے ہوتے تھے ان کے کھانے کا کیا ہے سونے کا کیا ہے ایک وہ ہو گیا اور تیسرا جو درخت لگا رہے ہیں وہ انسانیت کے لیے بہتر ہے وہ تین کام ہو گئے آپ کے لیکن درختوں سے کسی کا پیر تو نہیں بھرے گا جو گریب ہوا میں وہ کیا پتے توڑ کے کھائیں گے نہیں جو جہری بات ہے ابھی انہوں نے ہسپیٹلوں کا کیا ہے اور بھی مزید بہتری کریں گے جو مارے لیے بہتر ہوگا مثال کے طور پر جیسے باہر کے ملکوں میں وہ کرتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے جو مستق ہوتا ہے کھانے کے لیے پینے کے لیے جو ہوں گے ان کو تو دیں گے جو خود کار سکتے ہیں وہ تو خود ہی کھائیں گے زیری بات ہے اب وہ آگیا کہ مزید اور بہتری ہوگا انشاءاللہ اگر امید کریں گے انشاءاللہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ اچھا نواز شریف کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا اور ابھی عمران خان کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے نکالا تو اس ڈرامے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں انہوں نے لوٹ مار کیا اس لیے نکالا ہے اور یہ جو ہے یہ ان کے لیے کام کر رہا ہے گریبوں کے لیے اس لیے نہیں لیکن یہ دھمکی نہیں دے رہا عوام کو دھمکی ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں اور زیادہ خطاناک ثابت ہو سکتا ہوں تو یہ دھمکی ہے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن کام اچھے کر رہا ہے اس کو عوام کو چاہیے کہ دوبارہ سلیکٹ کریں اور انشاءاللہ وہ کریں گے جو کہ آگے مزید ہے آگے بھی اس کا ایک سال ڈیر سال پڑا ہوئے ہو سکتا ہے مزید ان پر یہ اچھا ہمارا کوئی قرضہ اتار دے کوئی اچھی ایکٹیویٹی کر دے جس سے ہمارا کے بہتری ہو جائے اور ہم پھر اس کو دوبارہ سلیکٹ کر لیں اچھا آپ مجھے بتائیں عمران خان بورا ہے کہ اگر مجھے گورمیٹ سے نکالا گیا تو میں لوگوں کے لیے یعنی کہ عوام کے لیے اور زیادہ خطاناک ثابت ہوں گا اس پر آپ کا کیا ریکشن ہے یہ تو ہمیں وہ دھمکی دے رہا ہے عوام کو اور تو اس سے کچھ ہوتا نہیں دھمکی کے علاوہ تو یہ غلط بات ہے ایسے نہیں کہتے اب دیکھیں نا کہ حکومت عوام کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے تو پھر نکل نہیں بنتا ہے اس کا لیکن اس سے نکالے گا کون زیادہ سے بات ہے ہو سکتا ہے نیکسٹیر پھر اسے وارٹ مل جائے کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بس سٹوڈنٹ عوام جو ہے نا تاجروں کے علاوہ سٹوڈنٹ اس کے ساتھ ہے تاجر بچارے جو ویسے پریشان ہے تو اس کا نکال نکلنا بنتا ہی ہے اب ویسے اس نے ملک کا بہت ہی برا حال کر دیا ٹھیک ہے اس ٹائم دیکھیں نا مہنگائی کدھر چلے گی بھی ہے فل اپ مہنگائی ہو چکی بھی ہے اس ٹائم جو ہے نا اس کے دور میں اتنی مہنگائی کسی کے دور میں نہیں ہوئی لیکن وہ تین سال سے بس یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے بس تین منت دے دیں تین منت دے دیں وہ اس کے آخری دنوں کے تین منت آنے ہیں یہ ہی ہو سکتا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو یا تین منت دیں اب دیکھیں نا چار ساڑھے چار سال تو ہوئی چکے ہیں اسے تو اب دیکھیں تب سے اس سے کچھ ہوا نہیں اب دو منت میں کیا کرے گا وہ اسے ایسے جائیے کہ اپنے آفیس سے گھر جائے اور گھر جائے کے آرام کرے اپنے بیوی بچوں کے پاس جائے ٹھیک ہے اس کے بیوی تو ہے بچے کہاں سے لے کے اچھا بچے کوئی نہیں عوام دے آئیے عوام ان کے بچے یہ ہیں وہ گھر میں جو ملازم وغیرہ ان کے ساتھ ریسٹ کرے لیکن آپ کو بتا ہے اس کے اوپر اتنی ذمہ داری ہے وہ بچارہ کیسے رام سے بیٹھ سکتا ہے جتنی اس کے اوپر ذمہ داری ہے اس کو چاہیے کہ اب بس گھر ریسٹ کرے اپنی ذمہ داری وہ خود ہی ہوتی رہے گی جو ہے اس کی آپ چاہتے ہیں کہ وہ ریزین کر دیں بہت جلد میں کہتا ہوں ابھی پہن دیں بھئی پہن دیں آپ آپ وزیراعظم تھوڑی ہیں میں خود کروں گا اس کا ریزین ٹھیک ہے آپ ریزین کر دیں آپ اپنی شاپ سے اچھا مجھے بتائیں ابھی ہمارا جو وزیراعظم صاحب ہیں انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر مجھے گور میرے سے نکالا گیا تو میں اور زیادہ خطاناک ثابت ہو سکتا ہوں اس پہ آپ کا کیا ریاکشن دیکھیں مجھے کیوں نکالا سے بات یہاں تک آپ پوچھی ہے کہ اگر مجھے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں آپ کو بہت بتا ہوں اگر عمران خان صاحب دو سال اور وہ حکومت میں نکال لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم چائنہ سے دس گناہ آگے چلے جائیں گے لیکن مینگائی میں جتنا یعنی کہ ہمارا لوس ہو گیا ہے ان کی حالانکہ میں نے خود ان کے کہنے پر ووڈ ڈالا تھا لیکن اب ہم پشتا آ رہے ہیں آپ دیکھیں مینگائی کہاں چلے کی ہے اور کاروبار ہیں یہ مارکٹوں میں بھی کسٹمر نہیں ہے تو آپ یہ اب وہ نکالیں ہم تو کہیں گے بہتر ہے وہ خود چھوڑ دیں اس میں ان کی بہتری ہے اگر وہ جتنی دیر رہیں گے لیکن وہ دھمکی نہیں دیر ہے ہو سکتا ہے اگر وہ حکومت سے چلے گے اس سے نکالا گیا تو وہ اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے وہ خطرناک ہوجے گھر بیٹھ کے جتنا مرضی خطرناک ہوجے ہمیں سے کیا فرق پڑتا ہے ایک انسان اگر گھر میں بیٹھا وہ جتنا مرضی خطرناک ہوجے قومت میں جب تک ہے وہ ہمارے لئے خطرناک ہے اگر ایسا انسان قومت میں جب تک ہے وہ ہمارے لئے خطرناک ہے قومت سے نکال کے وہ جتنا مرضی خطرناک ہوجے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اچھا مجھے یہ بتایا ہمارے جو وزیراعظم صاحبیں ابھی انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ اگر مجھے گورنمنٹ سے نکالا گیا تو میں اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں اس پہ آپ کا کیا ریاکشن ریاکشن یہ ہے کہ وہ ایک خود سچا ہی ماندر بندہ ہے باقی سارے چول اٹھے رہے ایک سیٹ پر کٹھے ہوئے ہیں ایک مرد مومن ہے جو ہمیں ساتھ لے کے چل رہا ہے قوم کے لئے لڑا ہے اب یہ تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو لوگ 35-40 سال سے کچھ نہیں کر سکے کہ آگے انہوں نے مارے لیے کیا کرنا ہے لیکن وہ دھمکی نہیں دے رہا ہمام کو دھمکی نہیں ہے وہ اس کے جذبات ہیں سچا بندہ ہمیشہ جذباتی ہوتا ہے نہیں لے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں ابھی تک اس نے کیا کہا کوئی تین اچھے کام بتا دے مجھے تین اچھے کام آپ سیحت کارڈ دیکھ لیں تو وہ تین سال کے بعد آپ آکے سیحت کارڈ بنا ہے اور جو گورنمنٹ کے ہوسپیٹل ہے وہاں پہ میڈیسان ہی نہیں ہوتی تو وہ کیا کریں گے ملتی ہیں آپ گورنمنٹ ہوسپیٹل چلیں میرے ساتھ چلیں ملتی ہیں تو وہ تو بظاہر سی بات ہے اتنا سارا کرز جو مل پہ چڑھا ہویا وہ کیا کیا کرے گے گورنمنٹ آپ سارا کچھ کرز بھی واپس کرنا ہے پہلی گورنمنٹ نے کرز واپس دیا نہیں دیا اچھا آپ نے یہ بتائیں عمران خان جو ہمارے وزیریہ آزام انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں عوام کے لیے اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا اس پہ آپ کا کیا ریاکشن ہے وہ پہلے ہی بہت خطرناک ہیں اس کے اور کیا خطرناک ہو سکتے ہیں جو اس وقت آپ دیکھیں مال کی صورت ہے مارکٹس میں چلے جائیں کہیں کوئی کسٹومن نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے لوگوں کی پرچیزنگ پاور بلکل ختم ہو چکی ہے اب ہمارے پاس آتے ہیں بائیس ازار کا سوٹو تو کہتے ہیں پانچ ازار پی لگا لیں تو بتائیں کیسے کام ہوگا وہ عمران خان گورنمنٹ میں بھی خطرناک ہیں اس کے باہر بھی خطرناک ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ان کا وہ اندر ہوں باہر ہوں ایک جیسے ہی ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں وہ حکومت کرے کیونکہ وہ اگر حکومت چھوڑ دے گا تو اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا نہیں نہیں یہ تو خیر وہ ان کا سیاسی بیان ہے کیا خطرناک کیا کریں گے ملکہ بیڑا گرہ کرنا ہے جو آلریڈی کر چکے ہیں اس کے علاوہ جب سے عمران خان گورنمنٹ آئی ہو سکتا ہے وہ خود بہت اچھے ہوں بہت وہ کرپشن نہیں کرتے لیکن ان کے آنے کے بعد کاروبار ضرور ہر بندہ پریشان ہر بندہ ڈاؤن ٹوارت ہو چکا ہے اس کے علاوہ اچھا پہلے نواز ڈیو کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکال لگے اور اب عمران خان کہتا ہے کہ اگر مجھے نکال لگا تو اس ڈرامے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے یہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے لیے پیغام ہے ان کو بھی ظاہر ہے وہ آخر ایک پوسٹ پر پیٹھے ہوئے ہیں پی ایم ملک کے تو ان کو اداریں ان کے انڈر ہوتے ہیں ان کو رپورٹس آتی رہتی ہیں میں بھی انہوں نے کوئی ایسی بات سن لی ہو کہیں سے کہ ان کو ایگزٹ کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں تو میں بھی اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نکالا تو وہ پھر نواز شریف کو تو بڑا کہتے تھے کہ وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا اب سیم وہی بات وہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اچھا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ان کے بیان سے لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں باقی جو پارٹی ہیں وہ اس کے خلاف ہو رہی ہیں نہیں وہ دیکھیں امران خان جب سے کنٹینر پر چڑھے ہوئے ہیں ان کی یہی لینگویج ہے یہی ورڈنگز ہیں ان کے صرف لفظ آگے پیچھے ہوتے ہیں ان کا کام مقصد ایک ہی ہے تو میرے حال میں آئی ڈانٹ تنک کہ کوئی اس سے کوئی فرق پڑے گا نہ وام کو نہ پارٹیز کو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تو نون لیگ کے ساتھ کیا کامپٹیشن نون لیگ والے بیچارے اب کونس حکومت میں میرے خیال سے تو صرف کمپٹیشن ہی ہے کیونکہ ہم تو یقین کریں جب نون لیگ کی حکومت تھی تو ہم بہت خوش تھے ہیپی تھے اب انہوں نے پتہ نہیں کیا 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 نہیں کیا کرپشن کیا نہیں کیا بات کا ہمیں آئی ڈیا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن وہ نہ ہی ہم یہ جان سکتے ہیں کیونکہ ہمیں کو سچی بات پتہ چلتا ہی نہیں کہیں سے بھی ٹھیک ہے تو باقی جو مران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم نون لیگ کی حکومت میں خوش تھے بہت خوش تھے بڑے ہیپی تھے کامشن بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ نون لیگ کے والے دوبارہ آج آنا چاہیے ان کو ان کے ٹائم پہ بڑے اچھے حالات تھے بڑے اچھے کام تھے سارے مہنگائی بھی تنی نئی تھی مران خان نے صرف یہ چیزیں کی ہیں کہ جو غریب ہے بچارہ وہ پستا جا رہا ہے اور بہت ہی بورے حالات ہو گئے ہیں ملکے نا تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کرنا چاہ رہا ہے اتنا کوئی آئی ڈیا نہیں ہے اس کا جی تو ناظرین یہ تھا میرا آج کا پروگرام امید کرتی ہوں آپ کو بہت بسند آیا ہوگا انشاءاللہ بہت جلد ملکات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک اپنی میز بان سوانہ راج پوتھ کو دیدئے اجازت اللہ حافظ